افضریعظم پاکستان عمران خان نے پیٹولیا مصنوات کی قیمتوں کا فیصلہ موخر کر دیا ہے پیٹولیا مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں افضریعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے پیٹولیا مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اوگرہ کو چودہ روپیس سنتیس پیسے اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی جس پر آج فیصلہ ہونا تھا اب آج یہ سمری بدریازم پاکستان کو پیش کی گئی بدریازم پاکستان عمران خان نے اس سمری پر فیصلے کو موخر کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے چودہ روپے سنتیس پیسے اضافے کی سفارش کی گئی تھی پیٹولیوم حسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے بدریازم عمران خان کی جانب سے پیٹولیوم حسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے چودہ روپے سنتیس پیسے پیٹولیوم حسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی اور اب یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہے پیٹولیوم حسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے موخر کر دیا ہے چوتہ روپے سنتیس پیسے کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی گئی تھی مگر انہوں نے یہ فیصلہ موخر کر دیا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی ضعفہ نہیں ہوگا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ضعفہ کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے چودہ روپے سینٹیس پیسے کی سامنی وزیراعظم کو ارسال کی گئی تھی مگر انہوں نے فیصلہ موخر کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ضعفہ کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے موخر کر دیا گیا اوگرہ کی جانب سے چودہ روپے سنٹیس پیسے فی لٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی اور اب یہ فیصلہ ماخر کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا جنوبی پنجاب کے کئی پٹول پمپس پر جو پٹولیم مسنوات تھی ان کی شارٹیج ہو گئی تھی اور پٹول ملنا بند ہو گیا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا بھی اظہار کیا گیا اور شہری پھٹ گئے تھے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ عمران خان کی جانب سے ماخر کر دیا گیا ہے اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی اور اس اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا اور شہریوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس اضافے کے سبب مہنگائی کا سنامی آئے گا اور جو تبدیلی سرکار ہے وہ غریب مٹاؤ مشن پر گامزن ہے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ اب ماخر کر دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کی طرف سے ماخر کر دیا گیا اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی مگر عمران خان کی طرف سے یہ فیصلہ ماخر کر دیا گیا ہے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ماخر کر دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے مشیر اطلاع فردوس آشک آبان کا اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے فیلٹر اضافے کی سفارش کی تھی اور اب اس فیصلہ کو ماخر کر دیا گیا ہے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلہ کو ماخر کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا آج دن بر شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور متعدد پیٹرل پمپس اسٹریشن دیسے تھے جہاں پر پٹولیم مسنوات کی جو قیمتیں تھی وہ بڑھنے کے سبب وہاں پر شارٹیج بھی دیکھنے کو آئی تھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے دریازم عمران خان کی جانب سے انہوں نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ماخر کر دیا ہے اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنتیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی اور اگر یہ اضافہ ہو جاتا جس کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے کہ جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے پٹولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کے سبب شہری پھٹ پڑے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مہنگائی کا سونامی آئے گا آگے رمضان آ رہا ہے جس کے سبب جو ایک عام شخص ہے اس کا جینا دھوبر ہو جائے گا اور چلہے تھنڈے ہو سکتے ہیں ایسا کہنا تھا شہریوں کا آر سار دن روحی ریپورٹ بھی کرتا رہا ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے بھی رہے شہریوں کا موقف کیا تھا اب حتمی طور پر پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے اوگرہ نے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنتیس پیسے اضافہ کی سفارش کی تھی پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ایسا کہنا ہے مشیر اطلاع پر دوست آشک عبان کا فیصلہ موخر کر دیا ہے پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں بدریازم پاکستان عمران خان کی جانب سے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اوگراکو چودہ روپے سنتیس پیسے اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی جس پر آج فیصلہ ہونا تھا اب آج یہ سمری بدریازم پاکستان کو پیش کی گئی بدریازم پاکستان عمران خان نے اس سمری پر فیصلے کو موخر کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے چودہ روپے سنتیس پیسے اضافے کی سفارش کی گئی تھی پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے بدریازم عمران خان کی جانب سے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے چودہ روپے سنتیس پیسے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی اور اب یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہے پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے موخر کر دیا ہے چودہ روپے سینتیس پیسے کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی گئی تھی مگر انہوں نے یہ فیصلہ موخر کر دیا ہے پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے چودہ روپے سینتیس پیسے کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی گئی تھی مگر انہوں نے فیصلہ موخر کر دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ عبدالعظم عمران خان کی جانب سے موخر کر دیا گیا اوگرا کی جانب سے چودہ روپے سنٹیس پیسے فی لٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی اور اب یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا جنوبی پنجاب کے کئی پیٹرول پمپس پر جو پیٹرولی مسنوات تھی ان کی شارٹیج ہو گئی تھی اور پیٹرول ملنا بند ہو گیا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا بھی اظہار کیا گیا اور شہری پھٹ گئی تھے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ عمران خان کی جانب سے موخر کر دیا گیا ہے اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی اور اس اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا اور شہریوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس اضافے کے سبب مہنگائی کا سنامی آئے گا اور جو تبدیلی سرکار ہے وہ غریب مٹاؤ مشن پر گامزن ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ اب موخر کر دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کی طرف سے موخر کر دیا گیا اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنٹیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی مگر عمران خان کی طرف سے یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے مشیر اطلاع فردوس آشک آبان کا اوگرہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنتیس پیسے فیلٹر اضافے کی سفارش کی تھی اور اب اس فیصلے کو موخر کر دیا گیا ہے فردوس آشک آبان مشیر اطلاع کا ایسا کہنا ہے قفدر اعظم عمران خان کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو موخر کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا آج دن بر شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور متعدد پیٹرل پمپس اسٹریشن دیسے تھے جہاں پر پیٹرول مصنوعات کی جو قیمتیں تھی وہ بڑھنے کے سبب وہاں پر شارٹیج بھی دیکھنے کو آئی تھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے دریازم عمران خان کی جانب سے انہوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا ہے اوگرہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں چودہ روپے سنتیس پیسے اضافے کی سفارش کی تھی اور اگر یہ اضافہ ہو جاتا جس کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے کہ جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کے سبب شہری پھٹ پڑے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مہنگائی کا سونامی آئے گا آگے رمضان آ رہا ہے جس کے سبب جو ایک عام شخص ہے اس کا جینا دھوبر ہو جائے گا اور چلہے تھنڈے ہو سکتے ہیں ایسا کہنا تھا شہریوں کا آر سار دن روحی ریپورٹ بھی کرتا رہا ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے بھی رہے شہریوں کا موقف کیا تھا اب حتمی طور پر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے اوگرہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں چودہ روپے سینتیس پیسے اضافہ کی صفارش کی تھی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ایسا کہنا ہے مشیر اطلاق پھر دوست آشک عبان کا